ناظرین ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جو کہے اسے توجہ سے سنا جائے اور اس کی بات کو موتبر سمجھا جائے اسے گفتگو کے پیچھ ٹوکا نہ جائے اس کے سنائے ہوئے لطیفوں پر ہسا جائے اور اس کی بتائے ہوئی سنجیدہ بات کو سنجیدگی سے سنا جائے اور اس پر مناسب ردعمل دیا جائے پر ہم میں سے اکثر لوگ جب بول رہے ہوتے ہیں تو ان کی بات کو سنا نہیں جا رہا ہوتا وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے والا شخص اپنے موبائل کے ساتھ کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا سامیہ یا سامین کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ درست ہے کہ ماضی کے مقابلے میں زندگی مصروف ہو گئی ہے اور کسی حد تک مشکل بھی لوگ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنے کی کوشش میں کسی ایک شہ پر مکمل توجہ نہیں دے پاتے وہ اسی وجہ سے کئی بار سنی کو انسنی کر دیتے ہیں بظاہر ہاں ٹھیک ہے اچھا وغیرہ کہہ کر سر بھی ہلا دیتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں ہم سب اس مشکل صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ جن کو گفتگو کا فن آتا ہے ان کو کم پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی گفتگو موسر ہوتی ہے اور سننے والا دس کام چھوڑ کر بھی ان کی بات سنتا اور سمجھتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت سے آپ بھی پریسر گفتگو کا ہنر سیکھ سکتے ہیں اور مسلسل مشک سے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ جب آپ بات کریں تو آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ سکیں آپ کو خود بھی محسوس ہو کے آپ کی بات کو سنا گیا ہے اور وہ بے اثر نہیں رہی ناسوینگ پریسر گفتگو کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ جس ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں اس کو سمجھیں فرض کریں آپ نے اپنے ایک دوست سے کہنا ہے کہ آپ اس کی کسی بات سے اچھا محسوس نہیں کرتے اس لیے وہ آج کے بعد وہ بات نہ کرے تو اس کے لیے مناسب ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اکیلے میں اس سے بات کریں نہ کہ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں ناظرین آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو کچھ آدات کے بارے میں بتائیں گے اگر وہ آدات آپ اپنا لیں گے تو آپ بھی پریسر گفتگو کر سکتے ہیں نمبر ایک مناسب وقت کا انتخاب کرنا ناظرین موضوع کے مناسبت سے وقت کا انتخاب کریں بات چاہے کتنی ہی مختصر ہو وقت کا موضوع ہونا انتہائی ضروری ہے نمبر دو سننے والے کا موڈ دیکھیں جیسے ہم کوئی بھی کام ہر وقت نہیں کر سکتے ایسے ہی ہر وقت سننا بھی ممکن نہیں ہے اس لیے بات کرنے سے پہلے سننے والے کا موڈ کو سٹڈی کریں نمبر تین سننے والے کو ذہنی طور پر تیار کریں ناظرین اگر بات انتہائی اہم ہو تو پیش کی وقت لے لیا کریں اس سے اگلے بندے کے ذہن میں آپ کی بات کے متعلق سوچنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے نمبر چار پوسٹر کا دھیان رکھیں ناظرین دورانے گفتگو چاہے آپ کھڑے ہو یا بیٹھے ہو آپ کا پوسٹر آپ کی بات شروع کرنے سے پہلے ہی سننے والے کو بہت کچھ بتا دیتا ہے ناظرین اگر آپ بہت ریلیکس پوسٹر سے بہت اہم بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کی اتنی محصر نہیں ہوگی جتنی کہ ایک الرٹ پوسٹر کے ساتھ کی گئی بات نمبر پانچ لہجے اور بات میں معاصلت ناظرین جیسے کسی سے دکھ کے اظہار پر لہجے میں ہمدھردی اور احساس کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی کہ اس سے مبارک بات دیتے ہوئے بھی لہجے سے خوشی اور پرجوش ہونا ضروری ہوتا ہے نمبر چھے تنقید برائے تنقید سے اشتناب کریں ناظرین ہر بات پر تنقید کرنے والے شخص کو کوئی بھی نہیں پسند کرتا اس لئے اس کی بات کو بھی نہیں سنا جاتا ہر بات پر تنقید کرنے سے پریس کریں نمبر ساتھ ہر وقت اپنے مسائل کا رونا نہ روئیں ناظرین ہر شخص کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں مسائل پر بات کرنا ضروری ہے دوسروں سے مشورہ لینا بھی ضروری ہے لیکن ہر وقت مسائل پر بات کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا نمبر آٹھ ایک ہی موضوع پر گفتگو نہ کریں اپنی گفتگو میں وسط لائیں ایک ہی موضوع پر بھولنے سے بھلے آپ کو خوشی ملتی ہو لیکن یہ سننے والے کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں نمبر نو باڈی لینگویج کا درست استعمال ناظرین دورانے گفتگو اپنے اور سننے والے کے بیچ مناسب فاصلہ رکھیں اور غیر ضروری ٹچنگ سے اشتناب کریں نہ سننے والے کے اتنے پاس کھڑے ہوں کہ اس کو سانس لینا بھی مشکل ہو جائے اور نہ ہی اتنے دور کے عجیب احسوس ہو نمبر دس سننے کی پریکٹس کریں ناظرین لوگ اس شخص کی بات سنتے ہیں جو ان کی بات سنتا ہے اس لئے اپنی گفتگو کو موسر بنانے کے لیے دوسرے شخص کی بات کو بھی باکور سنیں اور پھر اپنی بات کریں ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا چینل لائف سیکرٹ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اگلے ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ